ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا نین سے بہتر نماز ہی ہے اور نماز کے لئے نین کا خراب ہونا ضروری ہے اگر نین خراب نہیں کی تم نے تو تمہاری آخرت خراب ہو جائے تو پوچھا اسرافیل نے کہ یا رسول اللہ کفارات کیا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارات یہ ہے کہ سردی میں بھی وضوع بہت احتمام سے کیا جائے باوضوع رہا ہے اور سردی میں صحیح صحیح طور پر وضوع کیا جائے اچھا ایک بات اور بتا دو ہم لوگ عام طور پر سردیوں میں تھندے گرم پانی سے وضوع کرتے ہیں اگرچہ سردیوں میں گرم پانی سے وضوع کرنا جائز ہے لیکن نوجوانوں کے لئے اور جو بیمار نہیں ان کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ تھندے پانی سے ہی وضوع کریں کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے سخت سردی میں تھندے پانی سے وضوع کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ قیامت میں اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے بہت بڑی فضیلت ہے اور جو تھندے پانی سے سردی میں وضوع کرتا ہے تو وضوع کے پانی کا ہر قطرہ اس کا آخری گناہ لے کر کے ٹپکتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہے وہ یہ تین جواب دیئے اس کے بعد پھر پوچھا اب دوسرے فرشتے نے پوچھا یا رسول اللہ منجیات کیا ہے کیا چیزیں ہیں جو انسان کو نجات کی طرف لے جاتے ہیں کس چیز کی وجہ سے انسان قیامت کے دن نجات پائے گا نجات کس بنیاد پر انسان کو ملے گی منجیات کیا ہے آقا نے فرمائے وہ بھی تین ہے منجیات بھی دیکھو حضور نے زیادہ بیان نہیں کی مختصر بیان کی تاکہ ہم عمل کر سکیں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بیان فرمائی اور کیا پیاری چیزیں بیان کی اگر اس پر عمل کر لیں ان بارہ چیزوں پر ان بارہ نکات پر چونکہ سوال چار ہیں اور حضور نے تین تین ہی اس کے جواب دیئے تو کل نکات ہو جاتے ہیں بارہ اگر ان باروی کی نسبت پر بارہ پر عمل کر لو انشاءاللہ کفارات بھی مل جائے منجیات بھی مل جائے حلاقت سے بچ جائے اور بلندی درجات بھی نصیب ہو جائے پوچھا گیا منجیات کیا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منجیات یعنی جن کو اللہ کی بارگاہ سے نجات کا سرٹیفیکیٹ ملے گا سند ملے گی نجات کی ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرو اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرو اور اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرو اللہ کی خشیت اسی کا نام ہے اور جس کے اندر یہ صفت ہوگی قیامت میں صرف وہی نجات پائے گا آج اپنا حال کیا ہے ہم لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے ہیں جب ہم بیٹھتے ہیں نا محفلوں میں ہوتلوں پر شادی کی محفلوں میں تاریخ پکڑنے کے لئے بیٹھتے ہیں شربت پانی کی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں تو میرے اندازے کے مطابق کہ ہر محفل میں کئی نہ کئی سے کچھ نہ کچھ دینی بات ضرور نکل جاتی ہے ظاہر سے بات ہے مسلمان ہے دیندان ہے تو دینی بات تو نکلے گی تو جب دینی بات نکلتی ہے تو میرے مسلمان بھائی ایسی ایسی دینی بات کرتے ہیں کہ مولوی بھی کیا کرے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے یہ لیکن اس کی تنہائی دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شیطان کا بھائی ہے الفاظ سکت ہو جائے تو بنا نہیں مانے کیونکہ قرآن نے ایسے الفاظ سے یاد کیا ان لوگوں کو جو تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈرتے شیطان کا ننگا ناچ دیکھنا ہے تو پھر مسلمان کی تنہائی دیکھ لو اللہ ماشاءاللہ انٹرنیٹ پہ وہ کیا کچھ نہیں کریں گے پھر یہ دیکھ لیجی موبائل پہ وہ کیا کچھ نہیں کریں گے یہ دیکھ لیجی لوگوں کے سامنے تو بڑے حاجی صاحب بنیں نمازی صاحب بنیں خشیت ہے خوف ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو نماز میں بھی بڑی ترتیب ہے لیکن اگر اکیلے میں وہی نماز ہو رہی ہو تو پھر دیکھیں نماز کا کیا حال ہے بلکہ اگر اکیلے ہو تو نماز پڑے ہی نہ اور حضور فرماتے ہیں یہ منافق بھی علامت ہے کہ سب کے سامنے تو نیک عمل کرے اور تنہائی میں نہ کرے یا سب کے سامنے اچھا عمل کرے اور تنہائی میں نہ کرے سب دیکھ رہے ہیں تو بیٹھ کر پانی پیا جائے گا اور اگر کوئی نہ دیکھ رہا اکیلے ہیں تب تو پھر کھڑے ہو کر کے پییں گے بلکہ پانی نہیں پییں گے بھی شراب بھی اترے گی حلق کے نیچے کس کو دھوکہ دے رہے ہو لوگ دیکھیں تو گناہ سے بچتا ہے انسان لیکن اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے ہوا ماں کو میں نما کن تم تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے نحنو اقربو علیہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ